نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما با دفاع بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین و القرآن الحکیم آج کی اس نشست میں ہم سورہ یاسین کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ شروع کر رہے ہیں سورہ یاسین کے فضائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے دل کی جب ہم حالت دیکھتے ہیں جسم کے اعتبار سے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دل کے بغیر جسم کا چلنا انسان کا زندہ ہونا یہ مشکل چیزیں ہیں دل سب سے مین چیز ہے جو سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے اور جسم کو چلاتا ہے اس اعتبار سے اس حدیث مبارکہ میں غور کرنا بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین کو قرآن کریم کا دل کیوں کہا کیا اس میں ایسی کوئی خاص بات ہے چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ اس حوالے سے یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے قرآن کریم کے تین اہم ٹاپک ہیں جن پر قرآن کریم بحث کرتا ہے بات کرتا ہے توحید کا ہے رسالت کا ہے اور قیامت کا ہے آخرت کا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سورہ یاسین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سورہ یاسین میں قیامت کا ذکر ہے حشر و نشر کے قائم ہونے پر درائل ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سورہ یاسین میں بیان کی گئی ہیں اور اگر تھوڑا سا غروف فکر کر لیا جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلامی احکامات پر عمل کرنا اسی وقت زیادہ آسان ہو سکتا ہے زیادہ ہمارے لئے معامل ہو سکتی ہے یہ بات جب ہمارا قیامت کے آنے پر پورا پورا یقین ہو قیامت قائم ہوگی حشر نشر ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حدیث مبارکہ میں جو سوالات آئے ہیں ان کے جوابات دینے پڑیں گے پھر اس کے بعد آگے چلیں گے اس چیز پر جتنا عقیدہ پختہ سے پختہ ہوگا اتنا ہی عامال پہ آنا آسان ہو جائے گا تو امام غزالی رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ یاسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا جو دل کہا وہ اس وجہ سے کہا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے کے اقلی طور پر بھی دلائل بیان کیے ہیں ان اقلی دلائل تو اس کے اندر موجود ہیں ہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ قیامت قائم ہوگی اس پر اقلی اعتبار سے بھی مختلف دلائل کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں جمع کیا ہے تو سورہ یاسین کو جب بھی ہم پڑھیں اسی نیت کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ اس احساس کے ساتھ کہ میرا اس کو پڑھنے کے بعد قیامت قائم ہونے پر ایمان بھڑ جائے یہ اس کا مین مقصد ہے بنیادی جو اس کا مقصد ہے ان میں سے بنیادی چیز ہے کہ ہم اس اعتبار سے سورہ یاسین کو پڑھ سکیں سورہ یاسین کی تشریح شروع کرتے ہیں یاسین حروف مقتعات میں سے ہے مفسرین نے اس کو بیان کیا علماء اہل سنت کے نزدیک اور مسلمانوں کے ہاں حروف مقتعات کا مطلب یہی ہے کہ وہ حروف جن کا معنی اللہ رب العزت جانتے ہیں ہمیں وہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا معنی کیا ہے اسی کے اندر حکمت اور مسلحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حروف مقتعات کا معنی بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا اس کے بارے میں شریعت نے واضح طور پر کچھ بیان نہیں کیا ہمیں بھی علجنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ علمی اعتبار سے امت کے علماء میں اس میں اختلاف رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے یا نہیں بتایا گیا زیادہ علماء کی راہ اسی طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی بتا دیا گیا تھا اسی وجہ سے جب بھی ہم حروف مقتعات کا ترجمہ کرتے ہیں تو اللہ و رسولہ عالم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہی اس کو زیادہ جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے لیکن جتنے بھی عروف مقتعات ہیں ان میں بعض دفعہ بعض حضرات اپنا کچھ معنی جس طرف ان کا ذہن ان کی رائے جاتی ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی اعتبار سے یہاں پر بھی اپنی اپنی رائے کو بیان کیا گیا امام مالک رائے مولا کے نزدیک یاسین اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال بھی یہی ہے کہ یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے لیکن ایک روایت حضرت ابن عباس سے یہ بھی ہے کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اے انسان ہے اور اے انسان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرام بعد حضرات نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی شمار کیا ایسی صورت میں جب ہمیں اس کا معنی پتہ نہیں ہے اس اعتبار سے کیا کسی کا نام ہم یاسین رکھ سکتے ہیں تو اس میں علماء کا اختلاف ہوا جیسے میں نے عرص کیا امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کہ یاسین اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے لہٰذا جب اس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں تو ایسی صورت میں کسی کا نام نہیں رکھنا چاہیے اس وجہ سے کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا معنی ہو جو ایک انسان کو نہیں کہا جا سکتا جیسے ہم رضاق کسی کو نہیں کہہ سکتے جیسے ہم غفور کسی کو نہیں کہہ سکتے ہمیشہ عبدالعزاق یا عبدالغفور ہی کہیں گے اس اعتبار سے احتیاط اس میں بیان کی گئی کہ یہ ہم کسی کا نام نہ رکھیں جہاں تک دوسری بات ہے کہ یاسین آج بہت سارے لوگوں کے نام ہمیں ملتے ہیں تو اس بارے میں علماء نے بیان یہ کیا ہے کہ یاسین کو آپ جیسے سورہ یاسین کا نام لکھا ہوا ہے اس انداز سے نہ لکھیں بلکہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ سلام علی یاسین ہے آل یاسین ہے ایک کرات میں اور ایک کرات میں یاسین ہے تو اس روایت کے اعتبار سے علاماء نے کہا کہ یاسین آپ کسی کا نام رکھ سکتے ہیں لیکن لکھیں گے اس کو اسی انداز سے یا علف یا سین یا نون کے ساتھ لیکن اس کو غروف مقطعات والی یاسین کی طرح ہم نہیں لکھ سکتے ہیں والقرآن الحکیم قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو حکمتوں والے ہیں اور قسم اٹھانے کا آگے مدا یہ بیان کیا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُسَلِينَ کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں بے جہوعوں میں سے ہیں اللہ صراطم مستقیم سیدھے راستے پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن کریم جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے یہ زبردست رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے حقیقت میں یہ اصل میں ان اعتراضات کے جوابات ہیں جن میں مشرقین مکہ اور مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کبھی مجنوب کبھی پاگل کبھی اس اعتبار سے یاد کیا کرتے تھے کہ نہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آپ اپنی طرف سے ایسی باتیں کرتے ہیں ان کا رد کرنا مقصد ہے کہ نہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُسَلِينَ بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں کوئی ایسا ذہنی خلل نہیں ہے مجنوب نہیں ہے بلکہ اللہ صراطم مستقیم سیدھے راستے پر قائم ہیں بلکل صحیح ہیں قرآنِ کریم ایسی کوئی جادو نہیں ہے شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست ہے رحم کرنے والا ہے اس کی رحمت کا تقاضہ ہے کہ بندوں کی ہدایت بندوں کی رحممائی کے لئے اس کو اتارا جائے جس کے لئے اس نے اتارا ہے لِتُنْزِرَ قَوْمَ مَاُنْزِرَ آبَاؤُمْ فَحُمْ مُقَافِلُونَ تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے عباو اجداد کو ڈرائیا نہیں گیا لہذا وہ وفلت میں پڑے ہوئے ہیں قرآنِ کریم نے دوسری جگہ پر یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی طرف ہر گروہ کی طرف انبیاء کو بھیچائے ہیں پھر یہاں پر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ ان کے عباو اجداد کو ڈرائیا نہیں گیا مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں حضرت اسماعیل کے بعد ان کی اولاد میں ایک لمبے عرصے تک نبی نہیں آیا بنی اسرائیل کی طرف تو نبی آتے رہے اور ان کے ساتھ بات ہوتی رہی اور وہ بات یہاں تک بھی پہنچتی رہی بنو اسماعیل میں بھی آتی رہی اور انبیاء ان کا پیغام پہنچتا رہا لیکن ڈریکٹ نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں کیونکہ کافی عرصے تک نہیں آیا تھا اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ ان کے عبا اجداد کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ ان کو ڈرائیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَىٰ تَرِمْ فَهُمْ لَا يُمِنُونَ یہ بات پکی ہے ان میں سے اکثر کے لیے یہ بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں پر بعض اوقات میرے سٹوڈنٹ یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ایسی صورت میں ان کا پھر اس میں کیا قصور ہوگا بظاہر ایسی وہ تمام آیات جہاں پر ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے کانوں کو ان کی آنکھوں کو بند کر دیا وہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ سوال یہ ذہن میں آتا ہے اور لوگ اس کو کرتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے لکھ دیا ہے اب وہ ایسے ہی کرنے پر مجبور ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسئلہ تقدیر بھی جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وجہ سے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں لیکن لکھی ہونے کے باوجود میں اور آپ کرنے پر مجبور نہیں ہے مجھے اور آپ کو اختیار پورا پورا ملا ہوا ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر میرا اختیار نہیں ہے اور میں مجبور ہوں وہ چیز کرنے پر پھر تو واقعاً میرا کوئی قصور نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں ہو سکتا اس سے کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس نے انسان کو اختیار نہیں دیا لیکن اس پر اس سے پوچھ کچھ کر لی اس پر اس کو کھڑا کر لیا سوال کر لیا کہ ہاں تم نے یہ کیوں کیا جس میں اس کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ سے ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسا کریں اس وجہ سے معاملہ اس طرح سے نہیں ہے معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک میرے اور آپ کے عامال کو کاموں کو لکھ دیا اپنی علم کی بنیاد پر لیکن میرے اور آپ کے اختیار میں کوئی کمی نہیں کی ہے میرا اور آپ کا اختیار اسی طرح سے باقی ہے لہٰذا اس اختیار پر سوال ہوگا کہ آپ کو اختیار تھا صحیح راستہ اختیار کرنے کا غلط راستہ چننے کا آپ نے اس میں سے کونسا راستہ چنے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میرے اختیار پر سوال ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی ایک بات ہے اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ مسئلہ تقدیر بلکل واضح ہو جائے اس پر اشکال پیدا نہیں ہوگا اور وہ یہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی پہلے دن ٹیچر کلاس میں پڑھانے کے لیے آتا ہے پہلے دن ہم کسی جگہ پر جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہمیں تھوڑی دیر میں اندازہ ہوتا ہے میرا ذہن آپ کا ذہن کسی کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے کہ یا کیا بات ہے بہت اچھی بات کر رہا ہے بڑا اقل مند انسان کسی کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں یہ ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور اسی کی بنیاد پہ ہم اس کے بارے میں ایک گمان مقرر کر لیتے ہیں اگر میں ٹیچر کی بات کروں تو وہ پہلے دن کلاس میں آتا ہے چند لوگوں نے سوال کیے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ سوال بہت ہندہ ہے پڑھنے والا بچہ محسوس ہوتا ہے اور ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اس کے سوال کو سن کر ٹیچر سمجھتا ہے کہ اچھا یہ بے وکوف انسان ہے یہ ایسے اشرارتیں کرے گا پڑھے گا نہیں ایسی صورت میں جب ٹیچر پہلے دن دوسرے دن پہلے لیکچر میں دوسرے لیکچر میں یہ سوچتا ہے کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے پڑھنے والا ہے اور یہ بچہ تھوڑا نلائک لگ رہا ہے اور اس کے فیل ہونے کا خدشہ ہے ٹیچر نے جس کے بارے میں یہ تیع کیا یہ سوچا کہ یہ بچہ فیل ہونے والا لگتا ہے اس کے بعد ٹیچر نے اسے ایکسٹرا توجہ بھی دی اس کو بلایا اس کو پڑھائی کے طرف متوجہ کیا لیکن ہوا یہ پورا سمیسٹر وہ بچارہ متوجہ نہیں ہو سکا پڑھائی کی طرف اور آخر کے اندر آ کر وہ فیل ہو گیا تو کیا اس کے فیل ہونے میں ٹیچر کا کوئی کردار ہوگا جس نے پورا سمیسٹر یہ کوشش کی کہ یہ بندہ پاس ہو جائے یہ بندہ پڑھ لے یہ بندہ کچھ سیکھ لے یقیناً ٹیچر کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا اس کو فیل ہونے میں ٹیچر نے اس کے اُلٹ کی کوشش کی ہے یہ جو ٹیچر نے پہلے دن سوچا تھا کیا یہ آدمی اس وجہ سے فیل ہو گیا تو اس کا جواب بھی یقیناً میری اور آپ کی عقل بھی یہی جواب دیتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے بلکہ ٹیچر نے اپنے علم کی وجہ سے اپنے تجربے کی بنیاد پر اس بات کو سمجھا کہ یہ آدمی فیل ہو جائے گا اور اس کا وہ تجربہ ٹھیک نکلا بلکل اسی طرح سے تقدیر کا مسئلہ ہے اللہ تعالی نے میرے اور آپ کو پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ جب مجھے اور آپ کو اختیار ملے گا تو ہم کیا کریں گے اس نے اسی بنیاد پر تقدیر کو لکھا اپنے علم کی بنیاد پر لیکن انسان کے اختیار کو ختم نہیں کیا انسان کا اختیار چھینہ نہیں ہے بلکہ اس کے اُلٹ یہ کام کیا کہ اپنے انبیاء کو بیجا اپنی کتابیں نازل کی قرآن کریم آج ہمارے پاس موجود ہے اسی حالت کے اندر کہ ٹھیک ہے یہ میری رحمائی ہے یہ میری ہدایت ہے یہ بار بار کی یاد دھیانی ہے تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا اور غلط انجام تک پہنچتا ہے تو اللہ کے لکھنے کا قصور نہیں ہے تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے یہ میں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا یہ والا مسئلہ ہے بس اتنی سی بات سمجھنے کی ہے تو یہاں پر بھی جو یہ کہا جا رہا ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْرُوَلَا اَكْثَرِهِنْ فَمْ لَا يُمِنُونَ کہ ان میں سے اکثر ان کی حالت ایسی ہی ہے وہ اب ایمان نہیں لائیں گے یہ تقدیر کا مسئلہ لیکن تقدیر اپنے انسان کے اختیار کو ختم نہیں کرتی اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے پھر یہاں پر کیسے ایک کہہ دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھنے والی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے ہمیں پتا چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اگر توبہ کر لی وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جائے گا اگر توبہ نہیں کی دوبارہ گناہ کر لیا تو ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور اگر توبہ نہیں کی گناہ کرتے رہے تو گناہ کرتے 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 اس قفیت کو کوہن جائیں گے کہ اب دل سخت ہو جائے گا ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی سزا میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ اس کا دل ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرتا اور بعض دفعہ تو سننا گوارہ نہیں کرتا یہ دل کی کیفیت ہے چنانچہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ اس حقیقت کو اس مرحلے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے گناہ کر 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 کے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ ایمان قبول نہیں کریں گے ہدایت کو سنیں گے نہیں اور پر اثر نہیں کرے گی یہ مقصد ہے ایسی تمام آیات کا ہدایت انسان دو طرح سے حاصل کر سکتا ہے نمبر ایک وہ اپنے آپ کے اندر گوھر و فکر کر لے تو اسے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے نمبر دو وہ اپنے ادگرد کے محول سے کائنات کو دیکھ کر گوھر کر لے تو اس سے اس کی ہدایت کا ذریعہ نکل سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ صورت یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ دونوں میں یہ غور نہیں کر پاتے ہیں اس کو ایک تشبیح سے بیان کیا کہ ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیئے ہیں فَهِيَا إِلَى الْعَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَهُونَ لہٰذا وہ اپنی ذکن اس ٹھوڑی کو کہتے ہیں ان کے توق یہاں تک آئے ہوئے ہیں فَهُمْ مُقْمَهُونَ ان کے سب اوپر اٹھے ہوئے ہیں یعنی ایسے توق لوہے کا ایک لباس کا حصہ ہوا کرتا تھا زیرا کے اندر قرآن زمانے کے اندر قیادیوں کو وہ پہنایا جاتا تھا اور اس سے ان کی سزا کے لیے کہ ان کے مو اوپر کو اٹھے رہیں اور وہ بھاگنے کی کوشش نہ کریں اس کے لیے ایک توق کا استعمال ہوتا تھا تو یہ کہا کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کے گردنوں میں توق ہیں اوپر اٹھے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کر پا رہے اپنی حالت اپنی قیفیت خود اتنی خراب کر لی کہ آپ اس کے اندر غور و فکر نہیں کر پاتے ہیں جب اس کے اندر غور و فکر نہیں کر پاتے ہیں تو ایسی صورت میں ایمان کے طرف رہنمائی نہیں ملتی ہے دوسری قیفیت کہ اپنے اردگرد یہ دیکھ لیتے اس سے سبق سیکھ لیتے اس کی وجہ سے ہدایت کو قبول کر لیتے اس کو اولی آیت نے مثال سے ہی تشبیح سے ہی بیان فرمایا وَجَالْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ صَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّا فَاقْشَئِنَا مُفَامْلَائِهُ سِرُونَ ہم نے ان کے سامنے دیوار بنا دی ہم نے ان کے پیشے دیوار بنا دی اور ان کو ڈھانک دیا اب وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں یہ بھی تشبیح دی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اب یہ اس کیفیت تک آگئے ہیں کہ اردگرد کائنات میں بھی غور کرنے کی ضرورت کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی غور و فکر کریں جس کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے وَسَوَاُنْ عَلَيْهِمْ اب ان کے لیے برابر ہے اَنزَبْتَهُمْ عَمْلَمْتُنْذِرُمْ لَا يُمْبِنُونَ کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ اس کیفیت تک پہنچ گئے گناہ کر کر کے جو کیفیت اب ہدایت کے قبول کرنے سے بہت آگے کی ہے اب یہ اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں لیکن کیا ایسی وجہ سے دوسروں کو نصیحت کرنا چھوڑ دیا جائے دوسروں کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیا جائے تو اس کو بھی اگلی آیت میں بیان فرما دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو آپ کے ذمہیں ڈرانا ہے آپ کے ذمہیں تبلیغ کرنا ہے آپ کے ذمہیں اللہ کی بات کو آگے پنچانا ہے وہ تو آپ کرتے رہیں گے اِنَّا مَا تُنْ جُرُوا مَنِتْتَوَاسِ ذِكْرَ وَخَشْيَ رَحْمَانَ بِالْغَيْبِ آپ ڈرائیے اس آدمی کو جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور جس کا دل اللہ کو بن دیکھے ہوئے بھی اس سے ڈرتا ہے اس کے لئے مغفرت کی خوشقبری ہے اور بڑے عجر کی خوشقبری ہے یہ آپ اس کو سنا دیجئے بے شک ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم نے لکھ لیا جو کچھ وہ آگے بیج رہے ہیں جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا احسائی ناہو گن لیا فی امام مبین ایک واضح کتاب کے اندر یہاں سے وہ مقدمہ شروع ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے قیامت کے دن یہ جتنے بھی احوال ہیں جو عمال ہیں جو کام میں اور آپ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر لیے ہیں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے نبتبو مقدمو ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بیجتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وآثارہم جو کچھ پیچھے ہیں آثار اثر کی جمعہ ہے نشاناتِ قدم کو کہتے ہیں جب آدمی ایک جگہ سے قدم اٹھاتا ہے وہاں جو نشان ہو اس کو اثر کہتے ہیں مطلب کیا کہ جب کوئی بھی نیک کام کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ نیک کام شروع کر دیتے ہیں تو یہ اس نے دوسروں کے لیے جو ہدایت کا ذریعہ بن گیا یہ اس کا اثر ہے جو پیچھے ہے اس کا عجر اسے ملتا رہے گا جب تک لوگ یہ نیک کام کرتے رہیں گے حدیث مبارکہ میں دوسرا مفہوم دوسرا انداز بھی بیان کیا گیا من سننا سنتا من سننا سنتا سیئیتا کے الفاظ سے کہ جو برا راستہ اختیار کرتا ہے اور لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں اس کے بات کے اندر تو اس کو اس میں سے بھی گناہ ملتا رہتا ہے تو یوں اللہ کا اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم دونوں چیزیں جو وہ خود عمل کر رہا ہیں اس کی وجہ سے جو عمل کر رہے ہیں ان کو محفوظ کر رہے ہیں جو وہ خود برے عمل کرتا ہے اسے دیکھ کر جو لوگ برے عمل کرتے ہیں اس کا حساب کتاب سب کچھ جمع کر رہے ہیں وَقُلَّ شَئِنْ اَحْسَئِنَاوْ فِي امَامٍ مُبِينَ ہر چیز ہم نے محفوظ کر لی واضح کتاب کے اندر اور میرے ایک استاد محترم یہ بات ارشاق فرمایا کرتے تھے کہ اَحْسَئِنَاوْ فِي امَامٍ مُبِينَ ایک پوری سیڈی تیار کر لی جو قیامت کے دن اس کو دکھائی جائے گی بعض احادیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے اس کے سامنے اس کو پوچھیں گے یہ تم نے گناہ کیے ہیں انسانوں کے رویہ مختلف طبیعت مختلف اس وجہ سے کچھ لوگ تو مان جائیں گے فوراں جی بلکل ہوئے ہیں معاف فرما دیجئے لیکن کچھ لوگ مانیں گے نہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ سارے عمال کرتے ہوئے دکھائیں گے کہ یہ تم فلان جگہ پر یوں کر رہے تھے اس سے یہ بات سمجھاتی ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں گے